اسلام علیکم ربما آج ہم ڈسکس کریں گے پروڈکٹ ریسرچ کے اوپر کہ کیسے ہم پروڈکٹ ریسرچ کر سکتے ہیں دو طرح کی پروڈکٹ ریسرچ میں نے آپ کو بتانی ہے اس میں ایک ڈروپ شیپنگ کی پروڈکٹ ریسرچ ایک وائٹ لیبل کی پروڈکٹ ریسرچ اب ڈروپ شیپنگ اور وائٹ لیبل کی پروڈکٹ ریسرچ کیا ہوتا ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس بتا دیتا ہوں ڈروپ شیپنگ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی پروڈکٹ ان اڈوانس بائی نہیں کرنی پڑتی کسی بھی پروڈکٹ کی انونٹری یا سٹوک اس کا آپ کو بائی کر کے اپنے پاس رکھنا نہیں پڑتا انٹل کہ آپ کو اس کا اوڈر نہیں آ جاتا تو جو سپلائر میں آپ کو بتاؤں گا وہ سپلائر آپ کو یہ سرویسز دیتا ہے کہ آپ کو اس سے پروڈکٹ کا سٹوک بائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اڈورٹائزمنٹ کریں جب آپ کو اوڈر آتا ہے تو آپ اس سپلائر کو اپنے بائیر کا اڈرس دیتے ہیں وہ آپ کے سٹوکر نیم سے پروڈکٹ آپ کے بائیر کو شیپ کر دیتا ہے اس سے پیمنٹ کولکٹ کرتا ہے اپنی پروڈکٹ کی کاؤسٹ ڈیٹیکٹ کر کے جو بھی ریمیننگ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ کے بینک میں ٹرانسور کر دیتا ہے اس میں آپ کو کسی بھی طرح کی انونٹری بائی کرنے کی ضرورت نہیں بڑتا سیکنڈ وائٹ لیبل وائٹ لیبل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس انویسمنٹ ہے اور وہ کسی بھی ہول سیل مارکیٹ میں ان کو ایک اچھا پروڈکٹ مل جاتا ہے اور وہ پروڈکٹ کی انونٹری بائی کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں اس کو اڈورٹائز کرتے ہیں اس کے آرڈر آتا ہے اور خود ہی اس کو پک پیک کرتے ہیں اور شیپ کرتے تھے گوریر کے تھوڑا اپنے بائیر کو اور وہ ساری چیزیں خود ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بیسیگری دو ڈیفرنس ہیں توپ شیپنگ میں اور وائٹ لیبل میں وائٹ لیبل میں وہ لوگ بھی اپنی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں جن کی کوئی اپنی شوپ ہے یا کوئی ایسی پروڈکٹ وہ جو خود منفرکچرنگ کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کی تو وہ اس پروڈکٹ کو بھی اڈورٹائز کر کے خود اس کو بھی اکٹاگین شیپ کر سکتے ہیں اچھا اب فرسٹ پروڈکٹ ریسرچ کا جو میتھڈ ہے اس پہ آ جاتے ہیں یہ پروڈکٹ ریسرچ کیسے کرنی ہے آپ نے اس پروڈکٹ کو انیلائز کیسے کرنا ہے اور کیسے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ کو ہمیں سیل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تب سے پہلے تو ایک بات آپ نے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ دیکھ رہے ہوں یا اس کو انیلائز کر رہے ہوں تو کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ پروڈک کون بائی کرے گا کیونکہ ہر پروڈک اپنے آپ پہ آپ نے اپلائی نہیں کرنی کوئی بھی پروڈک کہ یہ میں نہیں اگر خریدتا تو کون خریدے گا ہر پروڈک بگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے پروڈک کو انیلائز کرنا ہے یہ بات ذہن سے نکال کے کہ یہ پروڈک میں میرے گھر والے یا کوئی بھی اگر میرے اراؤن بائی نہیں کرتا تو اس کو کون کرے گا بہت ساری پروڈک ایسے ہوتی ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں آپ اس کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ پروڈک بہت سیل ہوگی اور جب آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یا ایڈوٹائز کرتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتی ہے وہ سیل نہیں ہوتی اور بہت ساری ایسی پروڈک ہوتی ہیں جو آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ پروڈک سیل نہیں ہو سکتی اور جب آپ اس کو ایڈوٹائز کرتے ہیں تو اس پروڈک کی آرٹسیننگ سیلز ہوتی تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز دیکھنا ہے سیکنڈ دو چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے پروڈک ریسارچ کرتے ہوئے کہ پروڈکٹ پرابلم سال بھی ہونی چاہیے یا پھر وہ ایسی پروڈکٹ ہونی چاہیے جس میں ایک واو فرپ تک ہو کہ اس پروڈکٹ کو دیکھ کے بندے کو ایسے ہی دل کرے کہ میں نے یہ خریدنی ہے وہ پروڈکٹ اگر سال نہیں بھی کر رہی لیکن وہ اس بندے کو اتنی اچھی لگی ہے کہ ایک اس کو دیکھ کے اس کو واو نکلے تو یہ دو چیزیں دو تین چیزیں آپ نے پروڈک ریسارچ کے ٹائم آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے اب آ جاتے ہیں کہ ڈروپ شیپنگ کا سپلائر کون ابھی پاکستان میں کچھ سپلائرز ہیں جو کہ آپ کو ڈروپ شیپنگ کی سرویسز دے رہے ہیں لیکن ان میں سے جن کو میں پریفر کرتا ہوں وہ ایچ ایچ سی ہے میں خود بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان کی سرویسز بھی اچھی ہیں اور ان کا ایک سٹرکچر انہوں نے اپنا فارمیٹ بھی بنایا ہو تو سب سے پہلے آپ اچھے چھے سی پہ آئیں گے اس پہ آکے آپ نے ریجسٹر ناو پک کر دینا ہے آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل ادھر اپ ڈیٹ کرنی ہے نیم ای میل آپ کا ورسیپ نمبر اور ایکسپلین یور سیلنگ ڈروپ شیپنگ سٹریٹیجی ادھر آپ چھوٹی سی ایکسپلینیشن دو تین آلائنس کی لیکھ رہے ہیں کہ میں اپنی پروڈکس کو شاپی فائے کے تھروں سیل کرنے کا سوچ رہا ہوں اور میں اپنی پروڈکس کو مارکیٹ کروں گا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ان کے تھروں میں سیل لاؤں گا اور میں آپ سے سورس کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ ادھر لیکھ لیں اپنا سی این ایسی اس کی فرنٹ اینڈ بیک اور اپنی بینک کی ڈیٹیل ڈالیں گے ساری تو یہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن دائیں گے دو سے ایک دو دن میں اب میرے پاس چونکہ اکاؤنٹ اوپن ہے تو میں اکاؤنٹ کو لاؤگن کر کے اس پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اپنے پروڈکس آج اچھا اب آپ کا جب اکاؤنٹ ریجسٹر ہو جائے گا تو آپ نے آپ کے پاس یہ انٹر فیس اوپن ہوگا ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ انٹر فیس اوپن ہوگا آپ نے آکے اس اکاؤنٹ ایدھر بزنس پروفائل پہ یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو بزنس پروفائل نظر آ رہی ہوگی اس بزنس پروفائل پہ آپ نے اپنی بزنس نیم اپنی ویب سائٹ کا یو آرل اور اپنا نمبر ای میل یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے اس کے بعد آپ نے ادھر اپنی بزنس پروفائل ایڈ کر دینی ہے پھر آپ آتے ہیں ان کے ہوم پہ اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا پروڈکس ہیں ان کے پاس اور کچھ پروڈکس کو ہم انیلائز کر دیں اب اس کا میں تھوڑا سوبرویو آپ کو دے دیتا ہوں آہ اوڈر پروسسنگ کے ٹائم بھی میں آپ کو بتا دوں گا اس کا سارا پروسس یہ سارے ان کے پاس ہول سے الاز ہیں بیسیکلی جتنے بھی پروڈکس ان کے پاس ہوتے ہیں ان کے وینڈرز ان کے پاس آن بورڈ ہیں ہر وینڈر کو آپ سپریٹلی اوپن کر کے ان کے پروڈکس بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ بیٹی ہے بگ بیسٹ ہے میم کلیکشن ہوں سارے تل ڈاؤن آپ کے پاس یہ سارے پروڈکس اور کیٹگری وائز بھی آپ کو پروڈکس شو ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری پروڈکس آپ ون بائی ون بھی جا کے سپلائر کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے سپلائر کے پاس کون سے پروڈکٹ ہے جیسے کہ یہ میں نے سپلائر اوپن کیا اب بیٹی اس کے پاس یہ ساری اسلامی ریلیٹڈ پروڈکس اور پوچھے اس کے پاس یہ پروڈکس ہیں بگ بیسٹ کے پاس اگر میں آتا ہوں تو اس کے پاس یہ ساری پروڈکس ہیں تو آپ جنرل ایف کی لوگوں پر گلیک کریں ٹاپ پہ تو آپ کو نظر آ جائے گا اس میں ایک چیزہ آپ نے دیان میں رکھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس میں آکے ان کا ایک پریننگ این ایفی کیو کا سیکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے آپ کو ان کی ساری ویڈیوز ون بائی ون اور ان کا یوٹیوب چینل ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہ ان کا یوٹیوب چینل ہے ادھر سے آپ کے آپ نے ایک دفعہ ان کی ویڈیوز کو دیکھ لینا ہے ان کی گائیڈ لائنز انہوں نے ساری اپنی پلیٹ فارم کی دی ہوئی ہیں سیکنڈ ان کے ٹریننگ ایفی کیو سیکشن میں ساری ویڈیوز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے آرڈر پروسیسنگ کرتے ہیں ان کی پولیسیز کیا ہیں ریٹرن پولیسیز کیا ہیں وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا بھی رہوں گا لیکن ایک دفعہ جب آپ دیکھ لیں گے تو آپ کی وہ ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں یہ سیکشن سارے بنے ہوئے ہیں ایمپورٹن ویڈیوز ٹو وچ یہ سارے اب آ جاتے ہیں پروڈکس پہ اسی ایک پروڈکس کی اگزیمپل میں آپ کو دوں گا اور اسی بیس پہ آپ نے باقی ساری پروڈکس دیکھنی ہے پور اگزیمپل میں اس پروڈکٹ اٹھاتا ہوں یہ اب ایک پروڈکٹ ہے ایم ایس فوٹنس آجا ہے ادھر سے آپ ان کی پکچرز اور یہ ساری چیزیں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ادھر سے آپ ڈاؤنلوڈ ایمیجز ڈاؤنلوڈ ویڈیو کی بھی اور میں اس پروڈکٹ کا باقی ڈیٹا بھی آپ کو پاننا اٹھا اچھا اب دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ اچھا آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ پروڈکٹ میں نے کرنی ہے یا نہیں کرنی آپ آئے ایدھر سے آپ نے ایک کر کے پروڈکٹ دیکھی آپ سب سے پہلے اس پر ٹائم سپنڈ کریں ایک ایک سپلائر کو اپن کریں ڈیٹیل میں پروڈکٹ دیکھیں ان کو جج کریں جو بھی کریٹیریا میں آپ کو بتاؤں گا اس پر آپ ٹائم سپنڈ کریں یہ جو سیشن ہے اس کو آپ دو دفعہ اٹلیس دیکھیں پہلے اور اس کے بعد پروڈکٹ کو انیلائز کرنے کا کریٹیریا اپنے مائنڈ میں رکھ کے آئیے سارے جتنے بھی سپلائرز ہیں ان کے ایک ہی کر کے ان کو دیکھیں جتنی بھی پروڈکٹ ہیں ان کے پاس وہ دیکھیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں ایک بہت ساری پروڈکٹ کی رینج آ جائے اور اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کون کون سی پروڈکٹ اور جب آپ کو ایڈز شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ کو یہ والی پروڈکٹ جو اس پلیٹفارم پہ ہوں گی اور جو آپ کو فیس بک پہ ایڈز ڈیفرنٹ پروڈکٹ کے نظر آنا سٹارٹ ہوں گے تو آپ پھر ان پروڈکٹ کو ریمائنڈ کر پائیں گے کہ یہ پروڈکٹ تو ایچ ایچ سی کے پاس بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ پروڈکٹ مجھے ایڈ بھی شو ہو رہا ہے تو آپ اسی ٹائم اس پروڈکٹ کو انیلائز کر کے یہ جیج کر پائیں گے کہ یہ پروڈکٹ میرے پاس ایویلیبل بھی ہے اس کی سورسنگ بھی ہے میرا سپلائر بھی ہے اور یہ پروڈکٹ فیس بک پہ بھی سیل ہو رہی ہے تو میں بھی اس پروڈکٹ کو سیل کر سکتا ہوں تو اس لیے لازمی ہے کہ آپ نے ان سب سپلائرز کو اوپن کر کے ون بائی ون ساری پروڈکٹس ان کی دیکھ لینی ہے ان کو انیلائز کر لینا ہے اور ان کو اپنے مائنڈ میں رکھ لینا ہے تاکہ جب آپ میں آپ کو آگے جب بتاؤں گا کہ کیسے فیس بک کے ایڈز آپ کو آپ کی فیس بک پہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے راب شیپنگ کی پروڈکٹس کے تو اس ٹائم پھر آپ کے مائنڈ میں یہ ساری پروڈکٹس بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جو پروڈکٹ مجھے فیس بک پیش ہو رہی ہے وہ ادھر بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اچھا اب آ جاتے ہیں یہ پروڈکٹ اب اس پروڈکٹ کو اگر میں نے انیلائز کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس پروڈکٹ کو انیلائز کرنے کے لیے آپ آئیں گے گوگل پہ لکھیں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ پروڈکٹ کا ٹائٹل ہے فوٹ مساجر میٹ الیکٹرک بھی آپ بشک کر لیں لیکن آہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے گیورڈ پہ اب کچھ سیلر ایسے ہوں گے کہ جو فوٹ مساجر پہ اس کا ایڈ چلا رہے ہوں گے کچھ سیلر ایسے ہوں گے کہ جو اس کا فوٹ مساجر میٹ الیکٹرک پہ چلا رہے ہوں گے فیٹ کشن بلڈ سرکولیشن اس پہ چلا رہے ہوں گے تو ہم ایک دو کیورڈ پہ دیکھ لیتے کہ کیسے پروڈکٹ انیلائز کر تو اگر میں نے آکے ادھر کیورڈ لکھا تو اب میں نے دیکھا کہ اس کیورڈ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ پروڈکٹ آلموسٹ سیچوریڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے ہو چکی ہوئی ہے اب سیچوریشن پروڈکٹ کی سیچوریشن کس کو کہتے ہیں پروڈکٹ کی سیچوریشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ جو کہ بہت سارے لوگ سیل کر رہے ہیں کیونکہ یہ ساری پروڈکٹ چائنہ سے آ رہی ہوتی ہیں تو جب بھی چائنہ کو یہ لگتا ہے کہ یہ پروڈکٹ اسپیسفک کنٹری میں سیل ہو رہا ہے تو بہت سارے اس کنٹری کے جو امپورٹر ہوتے ہیں وہ اس پروڈکٹ کو بائی کر کے بلک میں اپنے پاس لے آتے ہیں اور اس کنٹری میں جیسے کہ پاکستان میں اگر یہ پروڈکٹ جب سیل ہونا سٹارٹ ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے اس پروڈکٹ کو امپورٹ کیا اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ڈیفرنٹ ریٹیلرز کو جتنے بھی لوگ سیل کر رہے تھے تو اب ہر دوسرے بندے نے اس کے ایڈز چلائے اور دو چار منت میں یہ پروڈکٹ اپنی جتنے بھی اس کی کپچڑڈ مارکیٹ تھی ہر پروڈکٹ کی ایک کپچڑڈ مارکیٹ ہوتی ہے کہ جیسے کہ یہ پروڈکٹ تھی تو اس پروڈکٹ کو میکسیمم لوگ جب مارکیٹ کر چکے ہیں اور جس جس کو بھی چاہیے تھی اس نے بائے کر لیے اب اگر تو دو تین منت میں فرس منت میں یہ پروڈکٹ جب لانچ ہوئی یہ مارکیٹ میں انہوی چائنہ سے پاکستان میں آئی تو اب ایک دو لوگ اس کو سل کر رہے تھے جب لوگوں نے دیکھا کہ دو تین لوگ اچھی سل کر رہے ہیں تو باقی لوگوں نے بھی اس کو سل کرنا سٹارڈ کر دیا تو اب سب میں وہ آرڈر ڈسٹریبیوٹ ہو گئے سب نے اپنا اپنا سیل چنک لیا سب نے یہ پروڈکٹ سیل کی اور دو چار منت کے بعد یہ ڈروپ شیپنگ میں ہوتا ہے جب آپ اپنی کوئی پروڈکٹ مینفرکچر نہیں کر رہے ہوتے اور کوئی ایسی پروڈکٹ جس کی ایکسس ہر بندے کے پاس ہوتی ہے جو کہ آن لین سل کر رہے تو اس پر آپ کا کوئی اس پروڈکٹ پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا وہ کوئی بھی بندہ سل کر سکتا ہے تو ایڈ لاسٹ وہ پروڈکٹ سیچوریٹ ہو جاتی ہے اس کی مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے اور دو چار منت کے بعد وہ پروڈکٹ آپ کو ایونچولی سٹاپ کرنی پڑتی ہے جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ میرے اب دیلی کے دس بیس اوڈر تیس اوڈر چاس اوڈر آ رہے تھے اور دو منت کے بعد اب وہی اوڈر ریڈیوس ہو گئے میرے دو چار اوڈر پر چلے گئے ہیں تو یہ ٹائم آتا ہے کہ جب آپ یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ پروڈکٹ کی مارکیٹ نہیں رہی اب آپ اس پر ایڈوریجمنٹ بند کرتے ہیں اور سیکنڈ پروڈکٹ کی طرف جاتے ہیں تو اب اس پروڈکٹ کا یہ دو منت پہلے ادھر اگر آپ دیکھیں تو اس کے ہنڈرڈ ریزر شو ہو رہے تھے تو جب آپ یہ کی ورڈ لکھ رہے ہیں اب بھی بھی ہاں میں نے ایک آلموس اس کا یہ ساتھ ایڈ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ کم ایڈ شو کر رہا ہے لیکن اب بھی اگر میں اس کو یہ ہٹا دیتا ہوں تو کچھ زیادہ زیادہ شو کرے گا یہ دیکھیں اب بھی بھی یہ وہ سل ہو رہی ہے لیکن وہ جو پہلے کی ورڈ میں نے لکھا ہوا تھا وہ ہنڈر پرسنٹ ریلیونٹ کی ورڈ نہیں تھا لیکن اب بھی بھی آپ دیکھیں تو یہ پروڈکٹ 220 ایڈز لوگ اس پروڈکٹ پہ ابھی چلا رہے ہیں سیم پروڈکٹ ہے اور آپ پیجز کے نیم چک کریں یہ پیجز کا نام ہے خرید لے اپیشل سپلنڈر سٹائل گوڈز مارک کیٹ ٹرنڈی زون یہ وہ سارے پیجز کے نام ہیں جو ان کے ایڈز رن کر رہے ہیں اور یہ ساتھ ان کی ڈیرز لکھی ہوئی ہیں 30 مارچ کو اس نے ایڈ کیا اس نے 30 مارچ کو اور اگر آپ اس کو سکرول کر کے ڈاؤن آئیں تو بہت ایڈ ہیں 200 ایڈ ہیں کچھ اگزمپل میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ کون کون سے ایڈ ہیں جو بہت پرانے سالو اس پہ رن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 13 مارچ سے اس نے سٹارٹ کیا تھا یہ سٹارٹنگ ڈیٹ ہوتی ہے یہ جو آپ کی ہوتی ہے سٹارٹنگ ڈیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ ہے اس نے 16 کو سٹارٹ کیا تھا تو اب اگر آپ اس کو آرڈر ناؤ یا شو آرڈ ناؤ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو اس کے سٹارٹ پہ ویب سائٹ پہ لے کے جائے گا تو ادھر سے آپ کا بھی یہی پروسس ہوگا جب آپ پروڈکٹ سیلیکٹ کر کے اس کو ایڈ چلائیں گے تو آپ کا جو فیس بک پیج ہوگا اس طرح کا فیس بک پیج ہوگا اس پہ آپ کا ایڈ ہوگا اور اسی ایڈ پہ اس طرح کا آرڈر ناؤ کا بٹن ہوگا اور اس کو کہتے ہیں ایڈ کوپی یہ آپ ایڈ کوپی لکھتے ہیں یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کو ہم کہتے ہیں ایڈ کریئیٹیو ادھر ایڈر ناؤ پہ آپ کا کوئی بھی باہر جب کلک کرتا ہے تو وہ آپ کی ویب سائٹ پہ جلا جاتا ہے اور ویب سائٹ پہ جا کے آپ سے ایڈر اپلیئس کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو بندہ ہے وہ اس کو آرڈر نائنٹی نائن میں سیل کر رہا ہے یہ بندہ اس کو ڈر 18 99 میں سیل کر رہا ہے ہر بندے کی اپنی اپنی پرائیسز ہوں یہ بندہ سیل کر رہے تو اپناہ ہم دو تین کو اپن کر کے دیکھ لیتے ہیں کون کون سی کیا پرائیس دیفرنس ہے اب یہ دیکھیں چوبی سوہ وی میں بھی سیل کر رہا ہے اس کی بھی سیل ہو گیا چھبی سوہ وی میں سیل کر رہا اپنی مرضی کی پرائیس پر سیل کر رہا ہے پرائیس پہ اپنی چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ کی پروڈکٹ کی جو سیلنگ پرائس ہے وہ 1500 سے اواؤ ہونی چاہیے اس سے نیچے کیوں نہیں ہونی چاہیے اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں جب آپ 1500 سے نیچے کی اگر پروڈکٹ آپ سیل کریں گے تو اس میں پروفٹ مارجن آپ کا بہت کام ہوگا کیونکہ آپ کو اس پہ جو ایڈ کاؤسٹ ہوگی ایڈوٹائزمنٹ فیس بک پہ آپ جب کریں گے تو اس پہ اگر آپ کو ایک آرڈر لینے میں بھی تین چار سو پڑ رہے اور آپ کو وہ پروڈکٹ پانچ سات سو میں مل رہی ہے تو اگر آپ 1500 سے بھی کم سیل کر رہے ہیں تو دو تین سو پروفٹ مارجن پہ آپ اس پروڈکٹ کو سروائیو نہیں کر سکتے یا جب ریٹرنز آتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو وہ لاؤس میں جلا جاتے ہیں تو اس لیے آپ نے یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے پروڈکٹ کو جو سیلنگ پرائس ہوگی وہ آپ نے 1500 سے اوپر رکھنی ہے اب سیلنگ پرائس کیسے ڈیسائیڈ ہوتی ہے سیلنگ پرائس ڈیسائیڈ کرنے کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی کلمیلیشن بتا لیتا ہوں اگر آپ کی جو بائنگ پرائس ہے اس کو آپ ملٹیپلائے کرتے ہیں 2.5 سے یا 3 سے تو ایٹ لیسٹ آپ نے 2.5 پہ اس پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے سپوز کہ اگر مجھے ایک پروڈکٹ مل رہی ہے 800 کی میں اس کو ملٹیپلائے کروں گا 2.5 سے تو مجھے 800 والی پروڈکٹ 2.5 کے ملٹیپل پہ جب میں سیل کروں گا تو مجھے اچھا پروفٹ ہوتا مجھے 800 کی پروڈکٹ ملے گی اور 2000 کے گل میں پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں تو مجھے ایک اوڈر آنا چاہیے ایٹ لیسٹ 300 روپے 400 روپے خارج کر کے تو اگر آپ 800 میں 400 اور ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کی یہ 1200 روپے بن جاتے ہیں تو 2000 روپے کی اگر آپ سیل کریں گے تو 800 روپے آپ کو اس میں پروفٹ رو ٹھیک ہے تو یہ 800 ایک ہینڈسوم پروفٹ ہے جس پہ آپ کی جب اگر ریٹرن بھی آئیں گے تو آپ اس میں کور کر کے پھر بھی پروفٹیبل ہوں گے تو اس لیے یہ آپ کی سیلنگ اور بائنگ پرائس اس طرح ڈیسائیڈ ہوتی ہے اب آ جاتے ہیں انیلائز کرنے اب پروڈکٹ کو انیلائز کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ یہ پروڈکٹ ایسی ہے کہ ابھی بھی آپ اس پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں جب آپ اس سیشن کو دیکھیں گے تو می بھی یہ سیجریٹ ہو چکی ہو لیکن اس کے باوجود بھی یہ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے ابھی بھی ٹھیک ہے تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کے ایڈ سٹارٹ کب ہوئے تھے 15 فیبری سے اس بندے نے ایڈ سٹارٹ کیا تھا اور ابھی تک اس کا ایڈ کنٹینیوزلی چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 فیب سے لے کے اب تک یہ بندہ کنٹینیوزلی ایڈ چلا رہا ہے اور اس کے اورڈرز آ رہے ہیں پروفٹیبل ہے تب ہی یہ ایڈ چلا رہا ہے یہ 27 فیب سے چلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پروڈکٹ ہمارے لیے وائبل ہے اور یہ پروڈکٹ ہمارے سپلائر کے پاس ایویلیبل بھی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ اب اس پہ آپ نے اس کی پرائسنگ بھی دیکھنی ہے کہ کیا ہم اس پرائس پہ اس کو سیل بھی کر پائیں گی یا نہیں اگر ایک اور چیز یہ جو لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں پندرہ سو اٹھارہ سو میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لو پرائسی میں سیل کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ آفٹرہ منت یا ٹو وہ جب کلکولیشن کرتے ہیں اپنی فیس بک کی ایڈوٹائزمنٹ اپنے ریٹرنز تب جا کے ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ تو ہم لاس میں تھے کیونکہ وہ اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھ کے اور اس کی پرائسنگ کو دیکھ کے اپنی پرائس اس سے کم کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو لاس میں کرتے ہیں اور پروڈک کو لاس میں سیل کرتے ہیں آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کرنا آپ نے اپنی پرائسنگ اب بھی ایک بندہ اگر دو آزار کی یہ پروڈک سیل کر رہا ہے اور وہ ہنڈرڈ یونٹ سیل کر کے وہ پروفٹ بنا رہا ہے جو آپ پچیس سو میں سیل کر کے فیفٹی اوڈر پہ بنا رہے ہیں تو آپ کا ہیڈک بھی کم ہے آپ نے سو اوڈر کے بجائے پچاس اوڈر فلفل کرنے چاس اوڈر کی آپ نے ہیڈک ہینڈل کرنی ہے اور اس نے سو اوڈر کی ہیڈک ہینڈل کرنی ہے تو ادھر آپ نے پروفٹی بیلٹی بھی کمپرومایز نہیں کرنا اور ہمیشہ آپ نے پروڈک کی پرائسنگ جو ہے پروفٹ پہ رکھنی ہے اور پروفٹ بھی وہ آپ کی بائنگ پرائس پہ ایٹلیس 2.5 کے ساتھ بائنگ پرائس کو ملٹیپلائی کر کے آپ نے اتنی پرائسنگ رکھنی ہے اب بھی کیونکہ یہ پروڈک لو پرائسنگ کیوں ہو گئی ہے کیونکہ یہ اپنی سیچوریشن کے طرف جا رہی ہے اس وجہ سے جو لوگوں کے پاس جن لوگوں نے سٹاک بائی کیا ہوا تھا ان کے پاس پینڈنگ سٹاک ہے اور وہ اس پروڈک کی پرائسنگ کم کر کے بھی سیل کر رہے ہیں تو اب آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ اب ایک اور چیز ان کو میں باندھ کر اپسیل یہ پروڈک ہم نے انیلائیز کر لی کہ ہمارے پاس یہ پروڈک ہے یہ ہمارے پاس ایڈ لائبریری ہے اور ادھر سے ہم نے آکے دیکھ لیا کہ کتنے بندے اگر تو ادھر دس پندرہ بیس ہیڈ چل رہے ہیں تو ویل ان گوڈ ہے آپ کو بھی سیل آئے گی اور اگر ان کی یہ جو ڈیٹ ہے یہ اتنی ہے کہ وہ بیس دن سے چل رہے ہیں پندرہ بیس دن سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایٹ لیس اس پروڈک کو ایک ویگ تک دیکھ کے اور ایک ویگ کے بعد اگر کنٹینیو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اس پروڈک پر آرہے ہیں اور پروفیٹ ٹیبل ہیں تب ہی پندرہ بیس دن سے وہ ڈرز کنٹینیوز لی رن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس پروڈک پر آئیڈ رن کر سکتے ہیں اور آپ کو بھی سیل آئے گی اور پروفیٹ ٹیبل آپ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب سیکنڈ چیز کہ آپ نے اس کا کانٹینڈ کی طرح سے اٹھانا ہے یہ ساری چیزیں یہ ویڈیو آئیڈ کریئیٹیو یہ آئیڈ کوپی یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے جب ہم اپنی ویب سائٹ پر ایڈ اپنی ویب سائٹ پر کانٹینڈ آ رہے ہوتے ہیں میں آپ کو تب یہ سارا کانٹینڈ لینا اور ایڈ کوپی لکھنا اور ایڈ کریئیٹیو اور ان سب کی ایمیجز ویڈیوز کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کی درستے کرتے ہیں وہ ساری چیزیں بتاؤں گا ابھی تک کے لیے میں نے آپ کو یہ بات کلیر گر دیا کہ کیسے پروڈکٹ سیلیکٹ کرنی ہے کون سی کرنی ہے اور ایک چیز کے ٹرائے کریں کہ کوئی بھی ٹوٹنے والی پروڈکٹ آپ نہ کریں اور کوئی بھی بلکی آئیٹم بہت زیادہ نہ کریں ٹھیک ہے تو آپ یہ سارے کو گو تھو کریں ساری پروڈکٹس کو اور ہاں ایک چیز اور وہ چیز یہ کہ آپ نے ایک ایکسٹینشن آ کے اپنی اپنے گوگل کروم میں ایڈ کر دینی ہے ایڈ فائنڈ ہے می ایڈ فائنڈ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا بڑھا یہ ہماری ایکسٹینشن ہو گی جس آپ کو نظر آئے گی یہ جو یہ آپ کی ایکسٹینشن ہے آپ اب آئیں گے اپنی اچھا یہ کیونکہ اگزسٹینگ میرے اپنے فیس بک ایکاؤنٹ پہ یہ ساری چیزیں ایکٹیو تھی تو ادھر ایکٹیوٹی اورری چل رہی تھی اس لیے میں نے یہ ایڈ ایکاؤنٹ کسی کا یوز کر کے فیس بک کا ایکاؤنٹ آپ کو نیو دکھا رہا ہوں جس پہ کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی تھی اس پہ نورمل آپ کو پوسٹ وارے نظر آ رہی ہوں گی لیکن اس پہ آپ کو کوئی ابھی تک ایڈ ایسا پروڈک کا نہیں نظر آ رہا ہوگا تو ابھی میں کیا کرتا ہوں اس پہ آکے اپنا ایڈ فائنڈر شو only ads شو only ads میں جب کروں گا تو یہ ایڈ فائنڈر آپ کی پروفائل پہ صرف ایڈز شو کرتے گے اب ادھر آپ کچھ ایکٹیوٹی جب سٹارٹ کریں گے تو ایک دو دن کے بعد آپ کو وہ ساری پروڈکس آپ کی پروفائل پہ آپ کی ٹائم لین پہ شو آنا سٹارٹ ہو جائیں گی جو کہ ڈروپ شپ ہو رہی ہیں اب بھی تو کیونکہ ہم نے کسی پروڈک پہ کوئی اچھا اب جو بھی پروڈک آپ کو نظر آ رہی ہے آپ اس پہ کلک کر دیں اس پہ سکرول کر دیں تو اس کے بعد فیس بک آٹومیٹکلی آپ کو اس سے ریلیٹڈ ساری پروڈکس شو کروانا سٹارٹ کر دے گا ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دوں تو میں اپنے گوگل پہ ہی آیا اور میں نے ای 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 لو لکھا ای ای لو کی ویب سائٹ پہ گیا میں اور میں اپنی فیس بک پہ بھی آ کے ای ای لو کی ویب سائٹ پہ گیا صرف اپنے فیس بک کے الگوریتم کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے اب واقعی جو ایڈز ہوں گے وہ شو کروانا سٹارٹ کر دو تو جب میں ایک دفعہ اس کو ویزٹ کروں گا اس کے بعد اس کے بعد یہ مجھے ایڈز سٹارٹ کر دے گا میری فیس بک پہ ٹارگیٹنگ میری ایک اور ویب سائٹ ایڈا فزانے میں اس کو بھی ایک دفعہ ویزٹ کر لیتا ہوں اب یہ جو اکٹیویٹیز ہیں یہ آپ نے اپنے فیس بک ایڈ اکانٹ پہ بھی سٹارٹ کر دینی ہے اس کو بھی میں کر دیتا ہوں اس کو بھی میں کر دیتا ہوں تو یہ وہ سارے سٹورز ہیں جو کہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں تو اب فیس بک میری جب میں یہ سب کچھ بند در کے اپنی جو فیس بک ہوگی اس کو یوز کرنا سٹارٹ کروں گا تو آٹومیٹکلی مجھے فیس بک دفرنٹ پروڈکٹ کی ایڈ شو کروانا سٹارٹ کر دے گا تو اس سے پھر آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو ایک آئیڈیا بھی ہوتا رہے گا کہ کس کس طرح کی پروڈکٹ لوگ سیل کر رہے ہیں کس کس طرح کی لوگ مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں پھر آپ نے دوسری سائٹ سے اچ اسی پہ آکے آپ نے ساری پروڈکٹ دیکھی ہوں گی تو آپ کے مائنڈ میں ایک پروڈکٹ سینکرونائز ہوتی رہیں گی کہ یہ پروڈکٹ ادھر اچ اسی پہ بھی پڑی ہوئی ہے یہ ادھر بھی سیل ہو رہی ہے آپ رائٹ آوے آئیں گے اپنا لیپٹ آو کمپیوٹر اوپن کریں گے یا ادھر ہی دیکھ کے تو آپ یہ ڈیسائٹ کر لیں گے کہ یہ پروڈکٹ کی ادھر کیا پرائسنگ ہے اچ اسی پہ کیا سیل ہو رہی ہے ایک اور چیز جو کہ میس ہوئی تھی میرے سے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی بھی پیج کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا پیج یہ دیکھیں اب اس سے پہلے جب یہ میں نے اوپن کی ہوئی تھی تو اس پہ مجھے کچھ بھی نہیں شو ہو رہا تھا کوئی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں شو ہو رہا تھا ایسے ہی لوگوں کی جو جنرل پوسٹ ہویا رہا تھی وہ شو ہو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر میں مجھے ادھر جتنے بھی ایپ پروڈکٹس کے ایڈ ہوں گے وہ شو آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اب یہ دیکھ ڈیل ٹو ون یہ سپونسر لکھاوا ہے یہ مجھے فیس بک نے ٹارگٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے نیچے میں ہوگا یہ دیکھیں آپ یہ پروڈکٹ اس نے یہ دیکھیں آپ اب آپ کو ایڈز کی بمبار ہو جائے گی آپ کے سٹور پہ گروپ کلودنگ یہ آپ دیکھیں اب میں نے اگر دیکھنا ہے کہ یہ جو سٹور ہے یہ جو فیس بک کا پیج ہے یہ اس کے علاوہ اور کتنے پروڈکٹس پہ ایڈ رن کر رہا ہے تو میں اس پیج پہ آؤں گا اب آؤڈ کے سیکشن میں آکے پیج ٹرانسپرینسی اور دیس پیج اس کرنٹلی رننگ ایڈ اس پیج پہ آؤں گا تو اب صرف سپیسیفک پہلے جب ہم ایڈ لائبری میں گئے تھے تو ہمارے پاس اس کیوٹ سے ہر وہ بندہ شو ہو رہا تھا کہ جو اس پروڈکٹ پہ ایڈ رن کر رہا ہے یہ آپ دیکھیں اس پیج کا نام ڈیپرینٹ ہے اس کا ڈیپرینٹ ہے اس کا ڈیپرینٹ ہے لیکن ادھر جب ہم اس پیج کے ایڈ لائبری میں آئے تو ہمارے پاس صرف فور صرف اسی پیج کے جو ایڈز ہیں وہ شو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گروپ لوڈنگ ہے اور اس کے 24 ریزرٹس ہیں تو اسی طرح ہمیں کسی بھی پیج کا اگر دیکھنا ہو کہ یہ سپیسیفک پیج کون کون سی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اسے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی ایسا پیج دکھتا ہے سپوز کہ جیسے کہ یہ یہ پیج ہے میں آپ کو ایکزمپل دے ریلیونٹ ایکزمپل آپ کو میں دے دیتا ہوں یہ جو کے کام ہم جس پروڈکٹ یہ ڈراب شپنگ کی پروڈکٹ ہے ہم یہ ریلی اوفیشل اور ان دو تین پیجز پر میں اوپن کر لیتا ہوں اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بندہ اپنے برینڈز کی پروڈکٹ نہیں سیل کر رہا ہے یہ وہ پروڈکٹ سیل کر رہا ہے جو ڈراب شپنگ کی پروڈکٹس ہیں تو ایٹ مینز کہ یہ باقی بھی ایسی پروڈکٹ سیل کر رہا ہوگا کہ جو ڈراب شپنگ کی پروڈکٹس ہیں تو میں اس کو جا کے دیکھتا ہوں کہ باقی کون کون سی پروڈکٹ کر رہا ہے تو اب میں اس کے پیج پہ آیا اب آپ کے سیکشن میں آیا پیج ٹرانسپرینسی گو ٹو ایڈ لیبریری ٹھیک ہے اب ادھر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ صرف یہ بندہ صرف ایک پروڈکٹس ہل کر رہا ہے میں سیکنڈ پہ آ جاتا ہوں اب آپ پیج ٹرانسپرینسی اب یہ دیکھیں یہ بندہ دو پروڈکٹس ہل کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ بندہ دو پروڈکٹس ہل کر رہا ہے اب اس کی یہ والی پروڈکٹ جا کے میں فائنڈ کروں گا اور نوزل ہائی پریشر اس کا کیوئرڈ ہے ٹھیک ہے تو میں جاؤں گا اچھے سی بے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ دوسری پروڈکٹس ہل کر رہا ہے وہ نوزل کے نام سے ہے اب یہ دیکھیں اب آپ کو وہی پروڈکٹ یہ نظر آگی تو اس طرح آپ نے اب یہ پروڈکٹ اس کی ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے کسی بھی سٹور پہ کسی بھی کیوئرڈ سے اگر آپ نے پہلے سٹور فائنڈ کیا اس کا پیج پہلے تو آپ نے یہ جو ایکسٹینشنز ہیں مائی ایڈ فائنڈر یہ فائنڈ کر لینی ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کو ایڈ شو ہوں گی ان ایڈ پہ جا کے آپ نے اس طرح سے ان کو وزیڈ کر دینا تاکہ آپ کو فیس بک ری ٹارگیٹنگ کرے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پروڈکٹس کو آپ کو شو گرباتا رہی تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کون کون سی پروڈکٹ ایسی ہیں کہ جو ڈراب شیپنگ کی پروڈکٹس ہیں وہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا ایک تو کلودنگ میں آپ نے نہیں کرنا ہومن کچن کی ارگنائزرز ہوتے ہیں جیسے کہ ایک بوکس بنا ہوتا ہے اس میں آپ سارے کپڑے ایک ہی ارگنائزر میں سیٹ کر کے یا جیسے شو ریک ہوتا ہے اس میں آپ اپنے شو ارگنائز کر کے رکھتے ہیں یا ایسی کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ پروڈکٹ مجھے ایچ ایسی سے مل سکتی ہے وہ پروڈکٹ کی ایڈ فیس بک پہ آپ کو شو ہو تو آپ نے رائٹ اوئے اس کے پیج پہ جانا ہے اس کی ٹرانسپرنسی پہ جانا ہے اباؤٹ سیکشن میں جانا ہے پیج ٹرانسپرنسی میں جانا ہے اور ادھر سے جا کے دیکھنا ہے کہ وہ اور کون کونسی پروڈکٹ ڈراب شیپنگ کر رہا ہے تو جیسے ابھی میں نے نوزل والی پروڈکٹ مجھے میں اس پیج پہ گیا مجھے ملی اور میں گیا اچھا سی پہ جا کے میں نے لکھا نوزل تو میرے سامنے وہ پروڈکٹ آگئی تو اب یہ پروڈکٹ آپ نے دیکھنی ہے مجھے کتنے کی مل رہی ہے اور میں اس کو اباب فیفٹین ہنڈرڈ تل کر سکتا ہوں اور ٹو پینٹ فائیو کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے آپ نے دیکھنے ایک اور چیز میں آپ نے شیپنگ بھی اس پروڈکٹ کے ساتھ آپ نے ایٹ لیسٹ ون فیفٹی یا ون ایٹی آپ نے شیپنگ ایڈ کر دینی ہے وہ شیپنگ چارجز آپ نے ان کی جا کے پولیسی میں شیپنگ پولیسی میں آپ نے جا کے دیکھ لینی ہے وہ بھی ایف ایکیو میں آپ کی ادھر شیپنگ کی جو پولیسی ہوگی ادھر آپ کی شیپنگ کے چارجز لکھے ہوں گے آپ نے وہ سارے ایک دفعہ پڑھ لینے کہ کتنی پرائیس پر کون سی شیپنگ پڑھ رہی ہے تو وہ اس پر آپ نے ایڈ کر دینی ہے اس کو ملٹیپلائی بیٹ ٹو یا ٹو پائیٹ کر دینے تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کمپیٹیٹر کتنے کی سیل کر رہے ہیں اور کتنے ایڈ اس پر رن ہو رہے ہیں پھر آپ ایڈ لائبریری پہ آئیں گے اس پروڈکٹ کا جو کی ورڈ ہوگا وہ ہے ہمارے پاس ایتر چوبندہ سیل کر رہا تھا پروڈکٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے کی ورڈ پہ وہ سیل کر رہا تھا نوزن ہائی اب ہم ایڈ لائبریری میں جا کے اپنے کنٹری شلید کیا پاکستان اب آپ نے آکے دیکھا کہ میرے پاس وہ جو نوزن والی پروڈکٹ تھی وہ میرے پاس میرے سپیئر کے پاس بھی ہے اور ایڈ لائبریری میں آپ نے آکے دیکھا تو ون تھٹی رزلٹس ہیں یہ سارے لوگ اگر اس پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں تو یہ پروڈکٹ اچھا سیل ہو رہا ہے اب آپ نے ڈیرز دیکھ لینی ہے کہ کب کب کہ یہ ایڈ رن ہو رہے ہیں اچیس مارچ شبیس مارچ چوبیس مارچ یہ جو بندہ ہے تھارا مارچ سے سیل کر رہے ہیں یہ تھارا مارچ سے سیل کر رہے ہیں تو اگر تو دس سے پندرہ دن ان پروڈکٹ کے ایڈ کو رن ہوتے ہو گئے ہیں اور آپ کو اچھی پرائسنگ مل رہی ہے کیونکہ ان کے اراؤنڈ ہی ہے اور آپ پروفیٹیبل ہیں تو آپ بھی ان پروڈکٹ پہ ایڈ رن کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا ڈراؤپ شپنگ کی پروڈکٹ ریسرچ کا سارا طریقہ سپلائر میں نے آپ کو بتا دیا کیسے پروڈکٹ انیلائز کرنی ہے سپلائر سے ساری پروڈکٹ کیسے دیکھنی ہے آپ نے اپنی فیس بک پہ ایڈ شو کرنے کے لیے می ایڈ فائنڈر کی جو ایکسٹینشن ہے وہ انسٹال کرنی ہے وہ انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس بک پہ آکے سکرول کرنا ہے تو آپ کو آٹومیٹکلی ایڈ سٹارٹ دیکھنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے ایڈ لیبریری کو یوز کرنا اچھے سے سیکھنا ہے جو بھی آپ کو پروڈکٹس فائنڈ ہوں گی آپ نے ایڈ لیبریری اوپن کرنی ہے ایڈ سے کنٹری پاکستان سیلیٹ کرنا ہے ایڈ سے آکے آپ نے آل ایڈز اور ایڈ کی ورڈ لکھنا ہے اور کی ورڈ لکھنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ ایڈ کی جو ریزلٹس ہیں کتنے ہیں بہت زیادہ تو نہیں ہیں تھری ہنڈر فائنڈر ہیں تو اس کو آپ نے نہیں کرنا وہ اوریڈ بہت کمپیٹیشن میں ہوگی اگر تو ایڈر ٹوئنٹی تھرٹی فیفٹی ہیں تو ویل ان گوڈ ہنڈر سیکی بھی ہیں ہنڈر فیفٹی بھی ہیں تو گوڈ آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ کتنے عرصے سے ایڈ رن ہو رہے ہیں اگر تو ادھر دو چار پانچ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان پروڈکٹس پہ دس پندرہ دن یا منت سے دو منت سے ایڈ رن کر رہے ہیں تو وہ پروفیٹیبل ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا جو نیکس ٹیجز ہوں گے وہ جب ہم ایک پروڈکٹ فائنلائز کر کے اس کو کنٹینیو کریں گے اپنی ویب سائٹ کے ساتھ اور پھر اس کے ایڈرائزمنٹ کریں گے تو وہ ساری آگے آپ کو پروسس میں بتاتا رہا اور نیکس ہم دیکھیں گے کہ کیسے آپ وائٹ لیبل کے لیے پروڈکٹ ریسرچ کر سکتے ہیں اور ان کی سورسنگ کیسے کر سکتے ہیں ابھی تو ہم نے ڈراب شیپنگ کی پروڈکٹ دیکھ لی اور کیسے ہم کون سے سپلیر سے سورسنگ کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں نیکس ہم دیکھیں گے وائٹ لیبل کے لیے کیسے ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے اور سورسنگ کی